کیا آپ وضو میں فرض اور سننا ٹھیک سے ادا کرتے ہیں وضو کیا ہے اسلام میں نماز ہر عبادت یا مجھبی ایکٹیویٹی کے پہلے بتائے گئے طریقے سے پانی سے ہاتھ مو پیر دھو کر خود کو پاک صاف کرنے کو وضو کرنا کہتے ہیں وضو کیوں ضروری ہے پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے اس لئے ہر عبادت کے پہلے جسمانی پاکی کو ضروری قرار دیا گیا سارے جہاں کہ رب کی عبادت کرنے اس کے سامنے کھڑے ہونے اس کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے وجو کیا جاتا ہے نماز ادا کرنے کے پہلے صحیح طریقے سے وضو کرنا بہت جروری ہے بینہ وضو یا غلط طریقے سے وضو کیا جائے تو اس سے نماز یا عبادت نہیں ہوتی ہے وضو کے فرض وضو میں کل چار فرض ہے اگر ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا وضو نہیں تو نماز بھی نہیں وضو کے فرض ایک تین بار چہرہ کو دھونا دو تین بار دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا تین سر کا مسا کرنا اور چار تین بار دونوں پیروں کو ٹکنوں سمیت دھونا وضو میں کل چودہ سنتیں ہیں وضو کی نیت کرنا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم ماننے کی نیت میں رکھ کر وضو کرنا بسم اللہ پڑھنا دونوں ہاتھ دھونا بسواک کرنا تین بار کلی کرنا روجہ نہ ہو تو گراراب کرنا تین بار ناک میں داہینے ہاتھ سے پانی ڈالنا بائیں ہاتھ سے ناک ساف کرنا داری ہو تو خلال کرنا ہاتھ کی امھلیوں کا خلال کرنا پیر کی امھلیوں کا خلال کرنا سر کا مساہ کرنا دونوں بھیگے ہاتھوں کو سر پر آگے سے پیچھے کی اور پھیرنا کانوں کا مساہ کرنا ترتیب سے وجو کرنا وضو میں دھلنے والے حصے کو پید ار پید ہونا مطلب یہ کہ ایک حصہ سکھنے سے پہلے دوسرے حصے کو دھو لینا یہ تھی وضو کی فرض اور سنت جو کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لے موسیقا